حکومت اور ایمکیم میں فاصلے کم ہوتے ہی دونوں طرف سے ایک دوسرے کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں پارک ستان احمان ملک کو وار اون ٹیرر کا ہیرو قرار دے دیا ہے ویسے تو ہالی ووڈ میں ہر موضوع پر فلمیں بنائی جاتی ہیں لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران ہالی ووڈ میں نہ صرف وار اون ٹیرر کے موضوع پر بنائی جانے والی فلموں کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہالی ووڈ فلم اور پلوکر تو آسکر ایوارڈ بھی جیت چکی ہے وار اون ٹیرر پر بنائی جانے والی فلم آم مائٹی ہٹ کی کہانی پاکستان کے ارد گھونتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دہشتگرد کس طرح امریکی اخبار وال سٹریٹ کے ریپورٹر دینیل پرل کو اغوا کرتے ہیں اور بعد میں قتل کر دیتے ہیں اس فلم میں ڈینیل پرل کا کردار ڈین فوٹرمنٹ جبکہ ڈینیل پرل کی بیوی ماریم پرل کا کردار انچلینا جولی نے ادا کیا یہ فلم دوہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی تھی لیکن آج ایم کیم کے رہنما فاروق ستار وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے انہیں نہ صرف بولی ووڈ کا ہیرو قرار دیا بلکہ ان کی ہیروان کا انتخاب بھی کر ڈالا فاروق ستار کے مو سے اتنی تعریف سن کر وزیر داخلہ رحمان ملک بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے انہیں بھی جواباً فاروق ستار کی اتنی ہی تعریف کرنا پڑی سچ کہتے ہیں سیاست میں کوئی مستقل حلیف اور حریف نہیں ہوتا وقت بدلتا ہے تو بیانات بھی بدل جاتے ہیں